یہ ساری چیزوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے انشاءاللہ بے توفیق اللہ بتانے کو شکر ہوں گا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مجھے کہنے زیادہ آپ کو سننے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے قرآن مجید پارہ نمبر چودہ سور نحل آیت نمبر نائنٹی سیون کو آج کی اس توپیق آج کی اس خطاب کا عنوان بلایا ہے اللہ کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر اور انساء جو بھی اچھے کام کرتا ہے اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا ہم اس کو اچھی زندگی دے دیں گے رب مجھے اور آپ کو جینے کا عدی کار دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتی ہٹا سکتی رب اگر مجھے اور آپ کو جینے کا حصلہ دینا چاہے زندگی دینا چاہے اور انہاں فرما رہے ہیں فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا ہم ضرور بضرور تم کو زندگی دیں گے صرف زندگی نہیں اللہ نے فرمایا حَيَاةً طَيِّبًا پاک زندگی کراؤڑ سے پاک ٹینشن فری لائف امدہ زندگی اچھی زندگی دیں گے رب کا وعدہ جھوٹا تو نہیں ہے میری عمل میں کھوٹ سکتا ہے آپ کی عمل میں کھوٹ ہو سکتا ہے رب کے وعدہ جھوٹا نہیں ہے رب بزجلال بلکرام اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں اور آج کیا حالات ہیں اللہ کا کرم ہے بظاہر کرونا ایک قطع ناوک شکل میں آیا لیکن جانتے ہیں امتِ مسلمہ خاص کر ہندی مسلمانوں کے لئے کراہب کا پیغام بھی تو لائیا تھا کیا پیغام لائیا تھا سی یہ یہ نار سی جس پر تیس کروہر ہندی مسلمان کافی پریشان تھے ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وبا کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُ ہمارا لشکر غالب ہوتے رہے گا اللہ کا یہ فرمان ہے نا وَمَا يَعْنَ مُجْنُدَ رَبِّكَ إِلَّهُ اور اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کے لوگوں کو حرز دستان کے کو لگا دیا آج بھی سٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے نا کہ بھی کروئنے کروئنے کرونا کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا پوسپن کیے ارے اللہ تعالیٰ میرا راہب کا خالق اور مالک میرا راہب کا محافظ اور راہب کا فیصلہ کتنا پیارا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک سال سکون سے جینے کے مواقع دے دیا اور ابھی بھی میرے اور آپ کو چانس ہے کہ ہم زندگی صدار لیں اعمال کو صدار لیں اخلاف کو صدار لیں معاملات زندگی کو صدار لیں اپنے کردار کو صدار لیں اللہ اور اس کے رسول کے اللہ رکھ کے حوالے ہو جائیں اللہ کے دین کے تابع بن جائیں انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت مجھو اور آپ کو ہٹا نہیں پائے گی یہ رب کا وعدہ قرآن میں ہے اس بات کی زمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث میں دیئے ہیں اور یہ کوئی نیا ہے یہ تو نہیں تھا نا جو یہ نار سی یہ لپی آر جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں نا پارہ نمبر تیرہ سورہ ابراہیم دوسرا لکو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رسول جلال بلکران کا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْرُسُلِهِمْ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا جس وقت اس وقت کے پیغمبروں سے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْرُسُلِهِمْ لَنْ اُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرُدِنَا ہم ضرور بضرور تم کو اپنی زمینوں سے نکال دیں گے اَوْلَ تَعُدُنَّ فِي مِنْ لَتِينَا یا ہماری ملت میں تم گنہو کر کے رہ جاؤ ہمارے طور طریقے کو اپنا کر کے رہ جاؤ اَوْلَ تَعُدُنَّ فِي مِنْ لَتِينَا آج یہی تو دو بات ہیں یا تو تم رہ جاؤ ہمارے ساتھ ہمارے اس کو کلچر اور تحضیب کو تمت کر یا نہیں تمہیں کل جاؤ ہوتا ہے نہیں اور یہ پہلا سوشا نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن اللہ رب زلجلال والے کرام ضرور بضرور جیسے انہوں کی حفاظت کے ہمارے بھی حفاظت کرے گا اللہ کا بادہ ہے نا تو آئیر میں انہی چیزوں کی تذرے نمائے کرو اللہ نے فرم مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ اَوْ اِنسَا جو بھی اچھے کام کرتا اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت فَرَنُخِيَنَّوْ حَيَاتًا طَيِّمًا ہم اچھی زندگی دے دیں گے وَرَنَزِّيَنَّهُمْ عَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَامُوا يَعْمَلُونَ اور ان کے اعمال کے بدولت بہترین سے بہترین بدلہ بھی ہم دے دیں گے اچھی زندگی بھی ملے گی اچھے اس کے نتائج اور سمرات بھی آئیں گے اب آئیے قرآن مجید پر غور کریں قرآن مجید پر نمبر گیارہ کا آخری صفحہ سورہ حود کے آیت نمبر چار حود علیہ السلام اپنی قوم قوم عاد سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اَنْ 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 اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوْوْا اِلَئِ اُمْ مِنِ قَوْمْ کے لوگوں اپنے رب سے بخش اسطلق کرو اور اپنے رب کی تغروج ہو جاؤ کیا ہوگا اللہ تعالی تمہیں فائدہ اٹھانے کے مواقع دے دے گا تمہیں فائدہ اٹھانے کے مواقع دے دے گا آجھنا روزگار چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے معیشت کو تباہ برباد کرنے کو شو رہی ہے اور سکون کو غرت کرنے کو شش ہو رہی ہے بچوں سے ایڈکیشن چھین لیا گیا کالج لیسے کیا کیا نہیں ہوا اللہ تبارک و تعالی تمہیں فائدہ اٹھانے کے مواقع دے گا اور بہترین مواقع اتنا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی ایک دن ایک مینہ سال دو سال نہیں بلکہ وقت اجل تر کب جب قوم اپنی غلطی کو غلطی مالی جب قوم استغفار کرے جب قوم اللہ کے بارگاہ کے در رجوع ہو جائیں اپنے آمان پر نظر سالی کرے اللہ تبارک و تعالی اس وقت کہا یا ایواللہزین آمنوا آمینوا باللہ ایمان والو دوبارہ اپنے ایمان پر نظر سالی کرو ایمان تو لائے ہو نا اس کچھ فہمی میں مطلب ہوں کہ ہم مسلمان ہیں ہم فلا ہیں ہم فلا ہیں نہیں نظر سالی کرو کہ تمہارا ایمان کتے پر سلکہ ہے صحابہ اکرام رسول اللہ المجمعین ہم سے زیادہ صاحب ایمان لیکن پھر بھی کتنا ڈرتے تھے قرآن میں شاہد عدل ہے نا جب سور مومنون پارا نمبر اٹھارہ کی آیت نازل ہوگی صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ مراد ہیں وہ نہ جو گنہگار ہیں وہ نہ جو خطاکار ہیں وہ نہ جو دیگر برائیوں میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنت صدیق وہ مراد نہیں ہے کچھ لوگ ایسے جن کو ہم نے جو خط دیا ہے ان کے جن کامتے رہتے ہیں خرچ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اے بنت صدیق اے ابو بکر کی بیٹی وہ لوگ مراد ہیں جو نماز بھی پڑھیں گے دریں گے اللہ سے نہیں معلوم کہ میری نماز قبول بھی ہوئی کیا نہیں ہوئی روزہ بھی رکھیں گے دریں گے زکاة بھی دیں گے دریں گے آج کہا ہے بھئی نماز پڑھے اللہ کے واسطے کربی چرائے بیلہ کے واسطے آج معاشرے کہاں گے مسجد میں تو ماشاءاللہ اور مسجد کے بعد بابا یہ مسجد نہیں ہے یہ بزنس ہے میں کمانے کے لئے بیٹا ہوں نہیں جس مسجد کے اندر جو ہدایت کی بات ہی تھی بابا وہی پر تو عملی طور یہ کرنا ہے سوچیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو ترگی اللہ نے ایمان دیا نا اور ایمان اتنی حاصل چیز نہیں ہے جو رب نے مجھو اور آپ کو دولت دیئے اللہ نے کہا نا کیا لوگ سوچ رہے ہیں کیا لوگ سوچ رہے ہیں کیا فطروں میں نہیں ڈالے جائیں گے فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ سَعَدَقُوا اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ سچ ایمان والے کون ہے فطروں کے وقت ایمان کو بدلنے والے کون ہے ارمضان جتنی توحید پرستوں پر جتنی قرآن و حدیث کی متوالوں پر مصیبتیں ہیں نا ہر دور میں رہی ہیں جتنا ایمان کے قریب ہوں گے اتنی مصیبتیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمانا کہ اذا حد بالعبد اطلاع ہو اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو آزمائیں تاہیے سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آئیے جیسے کہ آج آپ کے لئے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اللہ خیر فرمائے انہیں بھائی بلکل صبر اسی بات کے ساتھ رجوع اللہ کے ذریعے دعوت و تملیق کے ذریعے رات کی تاریخی میں اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں گڑ گڑاتے میں جتنا ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت میں اتنی قریب ہو جائے گا اور اتنا انشاءاللہ محافظ ہو جائے گا کیوں اللہ کا فرمان ہے نا قرآن مجید پہرہ نمبر چار رکو نمبر نو سورہ آل عمران آیت نمبر ون سکسٹی ای انصرکم اللہ فنا غالب لکم اللہ اگر تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا وئی اخزلکم اگر اللہ تمہیں رسوہ کرنا چاہے تمہاری مدد چھوڑ دے فمنزلدی انصرکم من بعدی کون ہے اس کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کریں وَعَلَى اللَّهُ فَلْيَتَوْمَدْكَ لِلْمُؤْمِنُونَ ایمان والے تو ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں